لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دس حدیث شریف کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اہلِ بیعت کے زمن میں حدیث شریف ہے اور اس کو روایت کیا ہے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں ما ان تمسکتم بھی لن تضلو بعدی کہ اگر اس کو پکڑے رکھو تو تم گمرانے ہوگے ان میں سے ایک کیا ہے احدہما اعظام من الآخر ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے سے بلند ہے ایک جو ہے وہ دوسرے سے بڑی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کا ذکر کیا کہا یہ کیا ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب اور اس کی مثال کیا ہے حبل نمدود من السمائل الارض اس کی کیفیت کیا ہے کہ یہ آسمان سے زمین تک لٹکتی ہوئی رسی ہے اور دوسری یعنی کہ یہ تمہیں تمہارے رف سے جوڑتی ہے یہ وہ کتاب ہے اس کو نہ چھوڑنا اس کو اس کو نہ چھوڑنا یہ خالق اور مخلوق کے درمیان میرے بعد رشتہ استوار رکھنے کا ذریعہ ہے پھر دوسری بات دوسری چیز جسے نہ چھوڑنا کہا عطرتی اور وہ میری عطرت ہے یعنی کہ میری اہلِ بیت میری اولاد میری عطرت ہے اہلُ بیتی آگے اس کی وضاحت کے عطرتی کے بعد اہلُ بیتی میرے اہلِ بیت پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ دونوں ہرگز نہیں جدا ہوں گے وَلَن يَتَفَرَّقَ کون دونوں اللہ کی کتاب اور اہلِ بیت اہلِ بیت کتاب اللہ سے جڑے رہیں گے اور کتاب اللہ اہلِ بیت سے جڑی رہے گی کہ مومنین اگر تم نے دین سیکھنا ہے تو اہلِ بیت کے پاس آنا پڑے گا اہلِ بیت میں میری ازواج بھی ہیں میری بیویاں ہیں میری اولاد ہیں میری رشتدار ہیں یہ میرے اہلِ بیت ہیں میں اتنا وقت تو باہر نہیں گزارتا جتنا اندر ان کے ساتھ گزارتا ہوں تو جب تک یہ تمہیں دین نہ پڑھائیں دین کے ایک بہت بڑے حصے سے تم غافل رہو گے تو اہلِ بیت کو نہ چھوڑنا اور قرآن اہلِ بیت اللہ کی کتاب اہلِ بیت یہ جڑے ہوئے ہیں اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس اکھٹے نہ ہو جائیں اور کدھر اکھٹے ہوں گے حتی یرید علیہ الحوض حوضِ کوسر پہ اکھٹے ہوں گے فانظرو پس دیکھو کیف تخلفونی دیکھو تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو کیف تخلفونی فیہما ان دونوں کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو یہ تو پھر حوضِ کوسر پر پتا چلے گا یہ تو روزِ محشر کے دن پتا چلے گا تو اہلِ بیت اللہ کی کتاب اور اہلِ بیت ان دونوں سے جڑنا ہے الحضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہت واضح اندہ الفاظ میں اپنی امت کو سبق پڑھایا ہے کہ میری اہلِ بیت اور اللہ کی کتاب اور میں دیکھتا ہوں میں دیکھوں گا کہ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو اس روایت کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے امام نسائی نے روایت کیا یعنی سہا ستہ کی کتابوں میں دو کتابوں میں یہ روایت آتی ہے علاوہ عظیم اس کو امام احمد نے مسنت امام احمد میں روایت کیا ہے اور امام ترمزی نے اس کو درجہ حسن پر قرار دیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفیشن اپ ڈیٹس مل سکیں